جو سریعت کی احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے انردار ہونے کے بعد انہیں کو آپ نے انہیں کی تجدید کی ان کو دہرایا انہیں کو ریوائد کیا کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا دعا ماننے کا طریقہ اور شریعت کی مارکدائی کروں گا شریعت پر کامزم نہ ہوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا جھوٹ سے بچوں گا فریر سے بچوں گا چوہلی سے بچوں گا غیبت سے بچوں گا اور خاص طور سے بتمذہبوں کی صحبت سے یعنی وہاں بھی دعوبندی چکڑالوی شیعہ اور جتنے فرقے ہیں ان سے بچوں گا اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے بات محبت کی کرو محبت محبت کرو نات پڑھو اب یہ نہیں جانتے کہ نات پڑھی اور نات مجب تاج شریعہ کی پڑھی وزور مفتی آزم ہند کی پڑھی آلہ حضرت کی نات پڑھی تو آلہ حضرت نے نات لکھی تو اس میں برد کیا مذہبوں کا اور آنکھ کو ہمیں سب کو جگایا اور پیکان دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں ایمان کی دولت والوں جاکتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے اور نات لکھی تو یوں فرمایا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجت نج دیا پھر تجھ کو کیا سرکار کی بارگاہ میں سر جھکا پھر تجھ کو کیا اور دل تو سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے سجدے میں ہے تو سجدے میں جھکا پھر تجھ کو کیا اور پھر آگے فرمایا یہ کہتا ہے اب ایسی حالت ہے کہ فتوہ نہیں لگے گا خلم اڑ گیا بے خدی میں سجدے دریا تباہ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور ان کو تملی کے ملک ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا یہ فرمایا حضور عالی حضرت نے اور یہ جگہ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ابھی یعنی محبوب و محمے نہیں میرا تیرا اور حضور مختی آزم نے فرمایا جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضی کی ہے شیف آگے کسی کو یاد ہو تو بتا دے محبوب اور محبوب میں تیرا میرا تیرا میرا ایسا نہیں بلکہ جو محبوب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے تاج شریعہ میں یوں فرمایا جہاں بانی عطا کر دے ہائے اللہ بری جنت عبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے اللہ فکر یا رسول اللہ سننا زندہ اللہ عالی حضرت تو بہت آگے لمبی چوڑی تخریر نہ کر کے جو حضور تاج شریعہ نے اپنی ایک نات میں جو زندگی کا فلسفہ بیان کیا اور عالی حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکرات تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان یہ زبان جو ہے یہ کس لیے دی گئی عدت جبریل علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالی میں سرکار کی بارگاہ میں بھیجا تو وہ آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا تو تم کو اپنا اپنا حبیب کیا تمہارے جیسا کرامت والا میری بارگاہ میں اثبت والا کوئی نہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُنْيَا وَحِلَهَا لِعُعْرِفَا اُن کرامتَك وَمَنْزِلَتَكْ عِنْدِ کہ میں نے دنیا اور دنیا والے وہ اس لیے پیدا کیے کہ وہ تمہاری عظمت و کرامت کو پہچانے سبحان اللہ لَعُلَقَدْ خَلَقْتُ الدُنْيَا اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا زمین آسگان کچھ پیدا نہ کرتا تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کی عبادت کے لیے اور عبادت محمد رسول اللہ کی سرکار کے ذریعے اور بزرگوں کے توسط سے اور انہوں نے جیسی نماز پڑھی فیصے اگر نماز کوئی پڑھے اور اتیات کہاں پر ہے وہاں سورہ پاتھ کہاں پڑھے اور کھڑے ہوکے اتیات پڑھے نماز ہوگی نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ جس طرح سے محمد رسول اللہ نے صحابہ اکرام نے اور حسن کریم نے جس طرح سے نماز آدھا کی میری بارکاہ ہمیں ان کے توسط سے ویسے آدھا ہے سبحان اللہ بہت سوات المستقی ہم سے ایسے محمد سبحان اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ انتا خیال آ جائے تو نماز نماز نہیں ہوگی اگر ان کے توسط سے اور اگر ان کے اس سے نماز نہ پڑھی جائے تو ہزار لاکھ نبازیں پڑھے ابلیس کی نماز اس کی اسی ہزار برس کی نماز اس کے مو پر مار دی گیا اس لیے وہی دشمنی نبی کی دشمنی محمد رسول اللہ کی دشمنی اور وہ گھمن اس کو لے کے دوبا اس کی کوئی عبادت کام میں نہیں آئی عبادت وہی کام میں آئے گی جو بزرگوں کے توسط سے اور محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر پڑیتا ہے تو میں نے حدیث پیان کی تو آلہ حوت اسی کو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے پدن میں حجان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے شہار فقط اتنا سبب ہے سبحان بھی نقاد بزم محشر کا تمہارے شان محبوبی دکھائی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تگمیلی نارے رسالت جلوے تاج الشریعہ مظہر تاج الشریعہ قائم مقام تاج الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی جینے کا طریقہ اور اس میں پیغام دیتے ہیں تو کہتے ہیں زندگی سلے ساتھ میں پڑھیں سبحان اللہ سب لوگ ساتھ میں پڑھیں دروسی پڑھ لیں اللہ بسندی اللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ 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 نہ سامجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سامجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے وَاللَّا 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 انتا فی ہم کے دا من میں منکر بھی ہے ہم رہے عشرتِ دائمی کے لیے وَاللَّا 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 کہا فرماتے ہیں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ تفسیر ہے اما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم اللہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے اور اے محبوب تم ان میں ہو سبہان اللہ عالی حضرت یوں فرماتے ہیں گروشی پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ رسول اللہ اللہ حمد صلی اللہ وسلم ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کلمہ بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے ہے جن کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کے تھے اور عالی حبت فرماتے ہیں جان ہے تو جہان ہے آیتِ قریمہ ارساد فرما رہی ہے ارساد ہے اللہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے اور اے محبوب تم ان میں موجود ہو عذاب عام سے قافل کو ملتق کو مشرق کو سب کو وہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ یہاں پر عام عذاب نہیں ہوتا کیونکہ سرکار تصریف فرما ہیں اور سرکار نے یہاں تصریف فرما رہنا پسٹ سمنھایا غلاموں کے بیچ پہ ورنہ تو ان کے غلاموں کی داشت تک آسمان میں اٹھا لی گئی سبحان اللہ من میں منکر بھی ہے ہم رہے عشرت دائمی کے لیے واللہ 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 اش کر لو یہاں منکی لو چار دن اش کر لو یہاں منکی لو چار دن مر کے درسوں کے اس زندگی کے لیے واللہ 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 چار دن کی زندگی اس پر تم مرتے ہو تم اس پر عیش کر لو لیکن کل کافر تمنہ کریں گے ربما یو دللزینا کفر لو کانو مسلمی کے کافر تمنہ کریں گے یہ کاش با مسلمان ہوتے اور یہ کہیں گے کہ ہم کو تُو بھیج دے واپس بھیج دے تو ہم ایسا نہیں کریں گے کسی کو کہہ رہے ہیں عیش کر لو یا ہاں کی لو چار دن بھر کے درسوں کے اس زندگی کے لیے واللہ 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 چاندنی چار دن اے سبی کے لیے چاندنی چار دن اے سبی کے لیے اے صدا چاند عبد نبی کے لیے واللہ 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 یہ زندگی یہ چار دن کی زندگی جن کی ہزار ہزار سال کی عمر ہوئی وہاں جو سکتی ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا برس لگے تو کہیں گے لبیتنا یا اومن مخبادہ یا ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کا کچھ حصہ بس اتنا دنیا پر نہ مرو سرکار نے فرمایا تمام دنیا کی نعمتیں برکتیں اور جو آرائشیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافران اللہ براللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند میں چار دن اے سبھی کے لیے لیکن ہمیشہ کا چاند ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی عشرت اور تائمی زندگی کس کے لیے ہے اس کے لیے ہے جس نے محمد رضی اللہ کا کلمہ اور اس کو سلامت لکھے گیا ہوں اور اس طور پر کہا سرکار نے جو فرمایا کہ میری عمت بہت دریت تحت در خرقوں میں بٹ جائیں گی مگر لوگوں نے پوچھا کہ اس میں جنتی کون ہے تو فرمایا کہ اس میں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا صحابہ کا چانے والا ہوگا اور یہ عمضہ کا چانے والا ہوگا وہ ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا اور صحابہ حضور نجم ہے اور نعو ہے ادرت رسول اللہ یارے نبی یارے رسالت عزمتِ صحابہ سعیدہ علیہ سنت عمیشہ کی زندگی اس کی ہے عبدالنبی جی ہے اور عبدالنبی جب یہ کہا اور آلہ حضرت نے اپنا نام عبدالمصطفیٰ کہا تو شرک پسندوں نے اپنا مو پھانا اور بولے کہ شرک کر دیا عبدالمصطفیٰ کہہ دیا مصطفیٰ کا بندہ کہہ دیا لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں پہلے سنیوں کو کہتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو ہم ہیں عبدالمصطفیٰ پھر جس کو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیو کے بندوں سے پہلے فرمایا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہنے سبحان اللہ اپنا بندہ کر لیا پھر جس کو کیا اور پھر فرمایا یہ خطاب جو ہے یہ قصے ہے دیو کے بندوں سے خطاب نہیں ہے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تونہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا وہ کون سا خطاب ہے سب بندے سب اللہ کے کافر ہو مسلمان ہو کوئی ہو نافرمانی کے سبب مل سے نہیں نکلے گا لیکن مومن قوم ہے مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کا بندہ ہے بے شخص بے شخص اشاد ہوا قل یا عبادی اللہ زینہ آسرف وَلَا أَنفُسِهِمْ لَا دَقْنَةٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اے محبوب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہت کے پکارو سبحان اللہ اے میرے بندوں اے مصطفیٰ کے بندوں اے مصطفیٰ کے غلاموں سبحان اللہ اے میرے بندوں سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس میں ہو کون ہے اللہ کی رحمت وَعَمْدُ رَسْلُ سبحان اللہ یہ بارگاہ میں ہاؤ میں تمہارے لئے دعا کر دوں گا تو تمہاری پخشش ہو جائے گی فرماتے ہیں چاند نی چار دن اے سبھی کے لئے چاند نی چار دن اے سبھی کے لئے اے صدا چاند رب نبی کے لئے وَاللہ 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 نقش پائے سگا میں نبی دیکھیئے یہ پتا ہے بہت رہبری کے لئے سلح کلی نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لئے وَاللَّا مَسْلَكِ آلَا حَزْرَتْ سَلَامَتْ رَحِي ایک پہچان دین نبی کے لئے وَاللَّا مَسْلَكِ آلَا حَزْرَتْ پے قائم رہو زندگی دیکھئی ہے اسی کے لئے وَاللَّا 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 اور فرماتے ہیں آلَا حَزْرَتْ آلَا حَزْرَتْ آلَا حَزْرَتْ آلَا حَزْرَتْ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ درست نہیں چاہسنی کے لئے وَاللَّا 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 اور صرف اللہ صاحب آگے فرماتے ہیں جن کے دل میں ہے تیرے عشق کے جن کے دل میں ہے جن وہ تیرے عشق کے چچمہ نور ہے روشنی کے لئے وَاللَّا وَاللَّا اختر ساتری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد با ہے عرب قادری کے لیے دوستوں تاملو تامنے اظہری دوستوں تامنے شاہ اشجد رضا تاملو تامنے شاہ اشجد رضا تاملو تامنے شاہ اشجد رضا پھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے واللہ 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 اب یہ پیغام دیکھے گئے ہیں کہ دین سلامت لے کے جاؤ گے شریعت کی پابندی کرو گے اور جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہو گے تو گھبراؤ مت ان کا دامن وہاں بیچا ہے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا مریدی لا جقف گھبراؤ مت تو اگر جید نہیں اگر کمال والا نہیں تو گھبراؤ مت میں تو ہر دہر کا ہر دور کا جید ہوں کمال والا والا ابا فرماتے ہیں اے رضا یون بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا اختر قادری خود میں جہ دیا یہ پیغام دیتا ہوا اگر سلامت رکھو گے ایمان پہ قائم رہو گے اور اس پر جاؤ گے شریعت کی پابندی کرو گے تو اکیلا نہیں جانوں گا سب کو ساتھ میں لے کے جانوں گا خود دعا ہے اے قادری کے لئے سلامت رکھو گے سلامت رکھو گے جو یہ کہے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح تو فرور اسلام سب راضی ہو اس کو بھی راضی کر لے دیوبندیوں کو بھی راضی کر لے چھیوں کو بھی راضی کر لے اور جتنے پدھمدھا فرقے ہیں ان کو بھی راضی کر لے اب سنی بھی رہے تو سن لو آلہ حبت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سبحانہ اللہ اللہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا اور تاج شریعت فرما کے گئے سلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سن لو سرکار نے فرمایا حدیث میں آیا مثل المنافق اشات العائرت بین الخنرین تعیروا الہا ذہی مروا و الہا ذہی مروا کے منافق کی مثال ایسی ہے اور سلح کلی بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کفر بھی راضی ہو اسلام بھی راضی ہو دل میں اندر کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے یہ کہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا منافق کی مثال ایسی ہے جیسے اس بکری کی طرح جو کبھی ایسی مثال دی گئی ایسا گندہ فیل ہے ایسا گندہ کام ہے کہ اس سے مثال دی گئی کہ وہ ایسی بکری ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس چاہتی ہے کبھی اس بکرے کے پاس چاہتی ہے سرکالی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سکچا نبی کے لیے اور سنو ہمیں بلایا وہ کہتے ہیں کہ رد مت کرو برا مت کہو لیکن یہ رد کرنا یہ کس کی سنت ہے یہ سنتِ الہیہ اے شخص اے شخص میں بلایا پانچ بار واجب سور فاتحہ نماز میں پڑھیں گے تو جب دعا دعا کا طریقہ کلام اللہ کا ہے اس کی ذات کے ساتھ میں قائم ہے بندوں کو تعلیم بلا کہ ہن سے سوال کرو تو سوال کرنے کا طریقہ کیا ہو دعا مانگو تو کس طرح سے مانگو چاہ مانگو تو سب سے اہم چیز جو ایمان ہے اس کی حفاظت اس پر استقامت آو ہماری بارکان میں تو یوں ارز کرو ایک دن اثرات سبحان اللہ ہم کو سیدھا راستہ کھلا راستہ ان کا جن پر تیرا انان ہوا وہ کون ہیں محمد رسول اللہ اور ان کے ستے میں ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں حضرین قریم ہیں خوصے آزم ہیں خوضہ غریب نواز ہیں آلہ حضرت ہیں بزر مفتی آزم ہیں تمام آدھی آدھنا ہے آ ہماری بارکان میں ہماری بارکان میں ارز کرو تو جماعہ کے ساتھ میں جماعہ کے سیگے کے ساتھ میں ارز کرو اگر کوئی واحد کا سیگا استعمال کرے گا تو وہ استعمال کرے گا تو بدلنا چاہے گا تو خود بدل جائے گا وہ صحیح کا وہ بدل جائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا آپ ہماری بارکان میں تو ان بزرگوں کی معجت میں آؤ اور یوں ارز کرو اور یوں ارز کرو اور ارز کیا کروایا تو بتایا کہ جن پر تیرا اناد ہوا اور مطمئن نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے بھٹک گئے تو وہ راستہ نہیں جو جزید کا راستہ ہے جو امجحل کا راستہ ہے جو قسطات رسول کا راستہ ہے اور جو جیوں کا راستہ ہے جو بھٹیوں کا راستہ ہے اور جو اتحاد ملے پاروں کا راستہ ہے آتا یہ بہتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک چاہتر صحیح ہے یہ ان کا راستہ نہیں ہے بلکہ راستہ صحیح کون چاہے وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے راستہ جدی کے اقرار کا راستہ ہے حضرت عمر فاروق کا راستہ ہے حضرت کریمین کا راستہ ہے عالی حضرت کا راستہ ہے عجد الاسلام کا راستہ ہے تاج سریعہ کرافتا تیرے غلاموں کا نقص خدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لہید میں اس کے رخے چاہ کا باق لے کے چلے انہیری راک سنی تھی چراغ لے کے چلے آگے آیتِ قریبہ میں آیا اس کی تفصیل محمد رسول اللہ قلمہ کا جزبی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور آیا واللزین آم آہو جو ان کے ساتھ میں ہیں جہوں گے وہ کون ہیں ان کی پہچان بتائی ان سے کسی قسمتار آبتہ نہیں رکھیں گے ان سے دھیانویل نہیں رکھیں گے اور آپ اس میں ایک دوسرے سے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلح کے اہل سنمت الجماعت پر قائم رکھیں جس کو پہچان کے لیے مسلح کے علاہ رکھا جاتا ہے بس یہی ہے پیغام آج سریعہ نے یہ دیا جہاں میں عام پیغام شہ عبد رضا کر دیں سبحان اللہ پلٹ کر پیچھے دیکھیں کس کو دیکھیں کہاں دیکھیں وہ کیا ہے جو آپ نے تجدید اہل کیا ہے اس کو ریوائید کیا ہے یہ اہل کون سا ہے تو آپ سرکار فرماتے ہیں ان کا مقام یہ ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جس کو یہ پسند کرتے ہیں اور اس کو نہ پسند کرتا ہوں جس کو یہ نہ پسند کرتے ہیں انہوں نے فرمایا آنے والوں کی پچھلوں کی ہدایت اس طور پر ہوگی جیسے ہم لوگی جیسے ان کی ہوئی کیا تھا انہوں نے نہ اپنے باپ کو دیکھا نہ اپنے بھائی کو دیکھا نہ اپنے خاندان باغوں کو دیکھا اور ان کی پہچان قرآن میں آئی کہ وہ پھر ایک دوسرے سے وہ محبت جو ہے ان کی وہ اللہ اور اسمہ کے لیے سبحان اللہ اسے دن سے جدا کرتے ہیں فیدہ مادر پیرادر مانو جا ان پر فیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایک ضروری اعلام مانامہ سننے دنیا جو پریلی شریف کا ایک مرکزی ارسالہ اردو دانت اپکے سے گزاری سے ایڈیٹر مانامہ سننے دنیا اس ٹیچ پر ہے جن حضرات کو مانامہ سننے دنیا کا ممبر بننا ہو وہ دعا کے بعد ممبر بن جائے کچھ رسالیں اس ٹیچ پر ہے اگر چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ